السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جہاں پر ضرورت ہوگی اسطر کی کیونکہ وائٹ کلر کا جو اس کو ڈالا گیا ہے وائٹ کلر کا اسطر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے یلو اوکسائیڈ رنگ ڈالنا ہے یلو اوکسائیڈ رنگ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کورنگ اتنی خاص نہیں ہوتی اس وجہ سے وائٹ جو ہے اسے ڈالنا ضروری ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اندر کی طرف سے بھی وائٹ کر دیا گیا ہے اور باہر کی طرف سے بھی اسے وائٹ کر دیا گیا ہے اور آگے فرانٹ کی طرف سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں فرانٹ کی طرف سے بھی اسے وائٹ کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اس کے لئے ہم ویل الائرم جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں الائرم جو ہے اس کے لئے لے کر آئے ہیں الائرم اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں ٹائر اور الائرم جو ہیں یہ اس کے لئے لائے ہیں یہ برکل نیو برینڈ نیو ہیں یہ ستر ہزار روپے کے ٹائر اور ریم ملے ہیں ہمیں ٹھیک ہے تو یہ ریم اس کے لئے لائے ہیں بس گاڑی یہ کمپلیٹ ہونے کی دیر ہے اور کمپلیٹ جیسے پینٹ سے فارح ہو جائے گی تو اس کے بعد اسے اسے یہ ٹائر ریمز بھی لگائے جائیں گے اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ گاڑی کتنی کو ایک خوبصورت بن جائے گی انشاءاللہ والا جیس انشاءاللہ تو گاڑی اسطر ہو چکی ہے اور جیسے پینٹ ہوگی اور ساتھ ساتھ جو اپ ڈیٹ اس میں آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ سے گزارش کریں گے اگر چینل پر نیو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملتی تھی ملتی ہے اور ملتی رہیں گی ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکھے بانے